جو امیر المومن پر ظلم ہوئے نا تاریخ میں وہ ایک یہ بھی ہے کہ جو علی کے علقاب تھے اب میں نے ایک فقرہ پہلے کہا تھا کسی مجلس میں لیکن یہاں پر اسے مستعر لے کر آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک مولائی تھے میں یہاں شیعہ سننی کی بات نہیں کر رہا میں شیعہ سننی کی بات نہیں کرتا میں مولائی اور ناصبی کی بات کر رہا ہوں ایک مولائی نے یہ کہا کہ میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا تو سامنے سے ایک ناصبی تھا چونکہ ذکر ہے حیدر ہے قرار پر سنا تھا کہ چہرے بگڑتے ہیں اب تو ویڈیو میں دیکھ بھی لیا ہے چہرے بگڑتے ہیں تو جو رسول اللہ نے فرمایا تھا نا چوتہ سو سال پہلے وہ آج ویڈیو میں سامنے بھی آ گیا تو ایک ناصبی اس نے کہا اسے کیسے برداش ہوتا کہ علی کو امیر المومنین کہا جائے تو اس نے کہا کہ جب مولائی نے کہا نا میرے مولا امیر المومنین یہ میں نے کہا مولا علی کے القاب جو چوری ہوئے نا یہ صدیق سے بات نکل رہی ہے یہ تو عالم اسلام میں سب محترم ہیں اور جنہیں جس لقب سے جو یاد کرے اسے قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے میں فخر سے کہوں گا کہ میں نے مولا علی کو وہ لقب دیا تھا کہ جو رسول اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا میں نے تو اس لقب سے یاد کیا تھا باقی تمام مسلمان ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمیں یہاں پر کسی پر تفسرہ کرنے کا حق نہیں ہے میں کوئی تفسرہ نہیں کر رہا کسی پر میں ایک حقیقت کھول رہا ہوں اور وہ بھی تمام اپنے محترم سنی بھائیوں کو شامل کرتے ہوئے میرے مولا امیر المومن علی علیہ السلام تو سامنے سے پلڑ کے کسی نے کہا میرے مولا امیر المومن حضرت فلا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام کہا بھی میرے مولا امام المتقین حضرت فلا میرے مولا سخی و کریم علیہ السلام کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلا وہ جو مولائی تھے نا ان کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار کوئی ایسی فضیلت تو زبان سے جاری کروا کہ جھوٹ بھی چاہے تو کوپی نہ کر سکے تو کہا مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلت تو زہب زین میں آگئی بہت حساس نکتے پر آگیا ہوں میرے ساتھ رہیے گا تو جو مولا ہی تھے انہوں نے اسے دیکھ کر کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی قاظم ابن جعفر صادق ابن محمد ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علیش ابن ابھی طالب علیہ السلام پھر اسے دیکھ کر کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر گئے مدہ مات معج کی جی باتواس ہے موسیقی